بھارت کے اندر ابھی کچھ چار ایک سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں جس میں جو مادیا پردیش ہے راجستان ہے تلنگانہ ہے چھتیس گڑھ ہے ان سٹیٹس میں جو بی جے پی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پرائمیسٹر موڈی کی وہ بڑی لینڈ سلائٹ وکٹری کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی ہے اسمبلی الیکشن میں انڈیا کی رولنگ پارٹی بی جے پی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے ریزلٹ کے طور پر اس وقت نریندر موڈی کی پارٹی ثری سٹیٹس میں جیت چکی ہے ہندوستان میں جی لوکل بارڈی الیکشن چل رہے تھے اور اس کے بعد پتہ یہ لگا ہے کہ نریندر موڈی جی کی پارٹی یعنی کہ بی جے پی جو ہے پرومنٹ طریقے سے اس الیکشن میں زیادہ سیٹے لے کر کامیاب ہوئی ہے جائے ہند دوستوں سواغت ہے ایک اور ویڈیو میں میں ہوں سہلیز دوستوں بی جے پی کے تین ریجیوں میں جیتے ہی پاکستانی میڈیا میں بھوچار لگیا ہے دوہزار چووویس کو لے کر بھی بھویستیوانیاں ہو رہی ہیں تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں دار صاحب اس وقت جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا اور انٹرنیشنل پولٹیکس پہ امپیکٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ابھی کچھ چار ایک سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں ہوئے ہیں جس میں جو مادیا پردیش ہے راجستان ہے ترنگانہ ہے چھتیس گڑھ ہے ان سٹیٹس میں جو بی جے پی ہے بھارتیا جنتہ پارٹی پرائمسٹر موڈی کی وہ بڑی لینڈ سلائٹ وکٹری کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی ہے مادیا پردیش میں وان سکسٹی تھوئی سیٹس کانگرس کی سکسٹی سکس ہیں چھتیس گڑھ میں پیٹی فور ان تھٹی سکس ہیں اسی طرح راجستان میں بھی ایک سو پندرہ ان سیونٹی مطلب بھی اس طرح چل رہا ہے تار صاحب نریندرہ موڈی جو ہیں وہ دوزار ایک سے لے کے دوزار چودہ تک چیف منسٹر رہے دوزار چودہ سے لے کے جو سیچوئیشن نظر آ رہی ہے کہ اگر اگلے مارش اپریل میں جو الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر وہ پھر جاتے تو تیس سال ایز ایک چیف ایگزیکٹیو پندرہ سال انڈیا کا اور پندرہ سال گجرات کا تار صاحب سیونٹی تھری ایرڈز کا بابا جی ہے لیکن ان کو ایسا ہاتھ اور پلس ہے یوٹھ جوانوں پہ بوڑوں پہ خواتین پہ how do you see how is it going to impact and affect the south asian politics and international politics اگر وہ وزیریازم بن جاتے ہیں and the way he's going in that direction سر چیما صاحب میں سمجھتا ہے بھارت کی ترقی کا ایک یہ بھی بہت بڑا سیکرٹ ہے ایک سنسیر رجیم کا سنسیر میرا جو ایمفیسس ہوگا وہ سنسیر رجیم پہ ہوگا ایک سنسیر رجیم جو ہے وہ اپنی پالیسیز اگر بناتی ہے تو اس کو implement کرنے کے لیے میرا خیال میں چار سال یا پانچ سال is not a sufficient period ایک philosophy ایک ideology اس کو enforce کرنے کے لیے ایک لمبا period درکار ہوتا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی ایک ترقی کا secret بھی یہی ہے کہ موڈی صاحب جیسا ان کو ایک leader جو nationalist ہے انہوں نے ان کو lead کیا اور آگے بھی مزید lead کر رہے ہیں economy پانچ میں نمبر پر ہے ان کی مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ میں guarantee کرتا ہوں کہ who will touch the number three آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ ایک بار پھر جو ہے local body elections میں تو خیر bjp کی جیت ہو ہی گئی ہے اور لگ یہی رائے بلکہ لگ کیا رائے یہ بھی almost part confirm ہے کہ جب elections ہوں گے بھارت میں تو پھر ایک بار پھر نارندر موڈی جو ہے وہی prime minister کے طور پر oath لیں گے وہی as a prime minister of uh itustan یا prime minister of india کے طور پر ہم ان کو دیکھیں گے یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جو elections ہوتے ہیں اس میں elections تو نہیں ہوتے لیکن ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کون prime minister آرہا ہے کون chief minister آرہا ہے کون foreign minister آرہا ہے کس کو ہٹایا جا رہا ہے کس کو لائے جا رہا ہے پاکستان کا process کچھ اور ہے ہمارے جو ہے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہماری establishment ہے جو کہ یہ decide کرتی ہے کہ کون آرہا ہے اور کون جا رہا ہے لیکن بھارت میں vote جو لوگ دیتے ہیں یعنی کہ public جو ہے اس کی importance ہے جو public vote کرتی ہے اس vote کے اوپر ہی جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس vote کے ذریعے ہی کوئی بھی prime minister یا کوئی بھی political party جو ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے بی جے پی کا کوئی توڑ نظر جیسے نہیں آ رہا کسی اور political party کے پاس باتی ہے صحیح یا کچھ اور ہے فکر بھائی جب میں بڑا ہو رہا تھا نا جے تو ہم لوگوں کو اے سے لکھنے دیا جاتا تھا بھارت کی مہان وقتیتو اور اس میں ہم لوگوں کو یہ پڑا جاتا تھا کہ اب تو بھارت میں leaders نے پیدا لینا بند کر دیا we had a serious deficiency of quality leaders ٹھیک ہے نا ہمارے پاس cinema actor آ رہے تھے cricketers آ رہے تھے بہت ہم وہ نہیں مل رہے تھے جن کو آپ کے یہ leaders تو موڈی جی وہی leader ہے جس کی بار بار اس میں بات چیت کی جاتی تھی کہ ہمارے دیش کو ایک ایسا leader کیوں نہیں مل رہا جو بھارت کو سمجھے وہ leader چاہیے تھا جو بھارت کو سمجھے بھارت کے لوگوں کو اس کی بات بتائے ہمیں ستر سال تک لوگوں کی خوش آمدید کرنے میں لگائے گیا ہمیں یہ بتائے گیا یہ اچھا ہے باہر جو چیز تمہاری ہے وہ خراب ہے اور جو باہر سے آئی ہوئی چیزیں وہ اچھی ہیں وہی knowledge ہے یہ ہمارا مانسکتہ بنائی ہمیں بتائے گیا کہ یہ cultural مزیک ہے اور یہاں پہ سب باہر سے آئے ہیں بھارت فلو کا گلدستہ ہے بھارت کا لوکل کچھ نہیں ہے ہماری کتابوں میں جو لکھا تھا وہ سب ہمیں کچھ بتائے نہیں گیا ایک عجیب سی مانگرل کائنڈ آف انڈین سیٹیزنری create کی گئے اس کے کتابوں کے تو جیسے آپ ہمارے آج کوئی ایک sketch کروا لیجئے کوئی ناٹک کروا لیجئے بچوں کا تو اس میں جو راجہ رانی کا کردار ہوگا وہ inevitably مغل ڈریس پہنے گا nothing against مغل مگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کے جو لوکل راجہ تھے ان کا ڈریس کیسا ہوتا تھا یا اس کو وہ imagine نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری کتابوں میں اس بچے کو سارا کچھ یہ بتا دیا کہ انڈیا مغل 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 مینس انڈیا آپ ایسے سوچ لیجئے آپ بلکل گئے ہوں گے ویدیش میں آپ جرا انڈیا کے نا کسی اس میں چلے جائیے کاؤنسلیٹ میں یا کہیں بھی آپ جہاں بھی انڈیا کا فوٹو دیکھیں گے اس کے ساتھ دیکھیں گے تاج مہل انڈیا کو تاج مہل کے نام سے فیمس کرا دیا انڈیا کی ڈینٹی تاج مہل بنا دی ہماری ڈینٹی بنا دی کہ یہ لوگ جو دنیا کی جس نے سائنس دیا تکنولوجی دی جو سوسائٹی یہ کہنے والی پہلی تھی کہ ارث ایک سفیریکل باڈی ہے ارث کو ہی وہ نہیں ہے جس نے نو گروہوں کے بارے میں بتایا زیرو کے بارے میں بتایا پائی کی ویلیو دی فیزکس کی کانسٹ بتایا اُس سوسائٹی کو کیا فیمس کرا دیا فکر صاحب یہ سنیک چارمر یہ ساپ بیچنے والے لوگ ہیں یہ پرانے یہ اور ڈیولپمنٹ اور نولیج کا ممبا جو ہے وہ یورپ ہے یہ ہماری ایمیج بنائی ہے یورپ ویسٹ والوں نے تو تاچ سو آٹھ سال سالوں سے بھارت کے لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ہماری آئیڈنٹیٹی یہ نہیں ہے ہم کوئی اور ہیں پر ان کو پتہ ہی نیچ رہ تھا ہم کون ہے کیونکہ ان کو مارا گیا ان کو دبایا گیا ان کو سب کچھ کیا گیا ہر کوئی جو آیا وہ ان کو انٹرنیشنلسٹ بنانے پر تھولا ہوا تھا تب ایک آدمی دو ہزار چودہ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دیش نہیں ٹوٹنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا وہ بتاتا ہے ہے کی بھارت کا مطلب اترم یت سمودس ید اماد ریش ہے و دکشرم ورشتد بھارتم یتر بھارت سنتتی پھر جو بتاتا ہے جب وہ ہمیں بتانے لگتا ہے کہ ہم کون ہیں ایک راشترواد کی لہر چلتی ہے راشترواد is an antidote for caste واد caste واد جس میں ہماری دیش کو توڑ دیا انہوں نے اس کا antidote پوس آدمی نے دیا اور اس کو لوگ سمجھ نہیں پائے کیونکہ وہ راشترواد کو کنفیوز کر جاتے ہیں نیشنلیزم سے بھارت میں نیشنلیزم نہیں ہے چونکہ نیشن کوئی ایک homogenia society ہوتی ہے بھارت کو تلنا جرمنی سے نہیں کی جا سکتی بھارت کی تلنا یوروپ سے کی جائے گی جیسے یوروپ میں جرمنی ہے فرانس ہے سپین ہے پردال ہے نوڈک سٹیٹس ہے ویسے انڈیا میں تامیل ہیں بہنگوالی ہیں سو یہ بتانے والے جب ہمیں آنے لگے ہماری راشتریت چیتنا کو جب جگایا گیا جی تو وہ راشتریت چیتنا کا جاگرتی کرن ہے انہوں نے بھارت کو راشترواد کے سوٹروت مرود کا موجنتہ اس سے کنیٹ کر گئی ہوں تو دوستو دیکھا آپ نے ہم سے زیادہ سیور پاکستانی میڈیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں آئے گا تو موڈی ہی لیکن یہاں میں ابھیسیک مصراجی کے بات سے بھی سہمت ہوں کہ ہمیں اب تک صحیح اتحاس نہیں پڑھایا گیا ہے اس میں ضرور چھیڑ چھاڑ کر کے ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹس کر کے بتائیے گا چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقا